السلام علیکم دوستو میرا نام ماجد ہے اور جو کہ آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں یہ جپانی ہیٹر کی اگر آپ نے تھامنیل اور ٹیٹل دیکھ لیا ہے تو آپ کو اندازہ ہو گئے ہوگا میں ویڈیو کس چیز کی اوپر بنا رہا ہوں تو آپ لوگ میرے پاس دیکھ رہا ہوں کہ ہیٹر ہی ہیٹر پڑے ہیں سارے جپانی لگ بگ چار اور چار آٹھ یعنی کہ یہ دیکھ لیں اچھا یہ ابھی تو یہ ہے ابھی آپ کو کچھ اور بھی دکھا دوں گا میں اچھا دوستو تین چار باقی اور ہیٹر سے وہ جو ان سے ابھی ان پر کام ہو رہا ہے ان کے لیے میں ویڈیو بناوں گا سپیشلی کو تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ ان کا رپیرنگ کا کام کیسے کرتے ہیں وہ یہ ہو کر خراب ہو جائیں وان ٹین کے جو ہیٹر ہوتے ہیں یعنی کہ چپانی ہیٹر ہیں یہ ان ہیٹر کو رنائی جن کو بولتے ہیں یہ کیسے رپیر ہوتے ہیں یہ تم لوگوں کے لیے ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بناوں گا تو ویڈیو میں اگر کچھ رہ جائے میرے بتانے میں تو میں حاضر ہوں نیچے ویڈیو کے نیچے آپ کامٹس کر سکتے ہو میں آپ کو انشاءاللہ اس کا رپلائی دوں گا اچھا دوستو ان ہیٹر میں زیادہ تر پرابلم کیا آتی ہے وہ یہ ہے میرے ہاتھ میں یہ وان ٹین کا ڈاپٹر پڑا ہوئے یہ وان ٹین کا ڈاپٹر کے ساتھ یہ چلتے ہیں اس طرح یہ نہیں چلتے میں لاگ بگ زیادہ تر تو یہ سارے جتنے بھی یہ ہیٹر میرے پاس پڑے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہونے کے لیے جتنے بھی ہیں یہ سارے ڈریکٹ بجلی پہ لگے ہوئے ہیں ٹو 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 پہ نہیں چلتے یہ پاکستانی بجلی کے لیے ورکنگ نہیں ہوتے کیونکہ یہ جپان سے آتے ہیں یعنی کہ سمگلنگ ہوتے آتے ہیں استعمال ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کو چلانے کے لیے یہ اڈاپٹر ملتا ہے جو کہ ہماری بجلی کو ٹو 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 ٹین میں کنورٹ کر دیتا ہے جس سے یہ چلتے ہیں یہ اڈاپٹر کی پرائز جن سی ہے لگ بگ ہر جگہ بھی ڈفرنٹ قسم کی مل دی ہے ہ دو نمبر سا ڈاپٹر دے دیتے ہیں جو ادھر چینہ سے بان کے آتا ہے جس میں سلور کپر ہوتی ہے یہ پیور کپر کا اور اس کا اچھا حاصل ویٹ ہے اور یہ واز بھی نہیں کرتا یہ دیکھنے یہ لکھا ہے تو اس کی جو پرائز ہے لگ بگ چھے سے سات سور پرائز ہے اس کی گارنٹی دیتا ہوں میں جب کسی کسٹمر کو دوں تو باقی ان میں جو پرابلم ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ فرض کرنا آپ نے ڈریکڈ بجلی پر لگا دی ہے تو آپ کو اس میں رپیرنگ جو چیز ہوتی ہے وہ میں کیا ہوتا ہے وہ ہے اس کے اندر پرٹیکشن لگی ہوتی ہے اس کی گارنٹی دیکھیں یہ دیکھیں یہ زیادہ تر سارے میرے پاس وہ ہی ہیں جو ڈریکڈ بجلی پر لگے ہوئے ہیں جتنے جتنے بھی پڑے ہوئے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ گیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر لگی ہوتی ہے پرٹیکشن جو پرٹیکشن ہوتی ہے جب بجلی کے ساتھ لگانا ہوتا ہے تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں ڈریکڈ بجلی پر لگا دیتے ہیں تو اس کی جو پرٹیکشن لگی ہوتی ہے تو بورٹ جاتی ہے یا ٹرس فارم ہراب ہوگتے ہیں یہ تین چیزیں ہے اس کی جو بیٹھے اس کی کہا ہے تو اس پہ کتنا ہوگی منصہ اشاراتہوں حووات سے conseguen کہے منصہون ہے اگر آپ نے ڈریکٹ بجلی پر لگا دی ہے تو ہم لوگ رپیر کرنے کا بیسے 500 سے 600 رپیہ لیتے ہیں ایسے زیادہ نہیں لیتے ہیں باقی کوئی پندرہ سو بھی لے رہا ہے کوئی ہزار لے رہا ہے کوئی بارہ سو لے رہا ہے وہ اپنی اس کی جن سے بندہ دیکھ کے چپیڑ مارتے ہیں کیونکہ یہاں پر لوگ ممی ڈیڈی ہوتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا b10 lidtینڈڈی�ت کیا ہے 220g خوش چلاتیں بہن خوش چلاتہ نے کہا کیونکہ رسنڈی مرے دوست نے میرے فون کیا میں نے یہیٹر لیا رہت تولا ہے میں نے کہا، وہکا کہ صرف جیوجلی گیس پر چلتا ہے میں نے کہا، تیری ایریوں میں محشون آ رہی میں نے کہا، میں نے کہا، بتاو انہیں ہے بجلی پر چلاتا ہے یہ جیوجلی مشکل؟ یہ جیوجلی گیس نے دانے خوش پر چلتا ہے یہ بجلی محشل نہیں خوش اس کا یہ ڈاپٹر ہوتا ہے چلانے کے لئے اور اس کے ساتھ گیس لازمی لگتی ہے یہ گیس کی اس کی سلوٹ بھی بنی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر جو پرٹیکشن ہوتی ہے اور جو اس کو کیا کہتے ہیں فیوز جو ہوتا ہے وہ کیسے رپیر کرتے ہیں اور جو ٹراس فارم ہے وہ رپیر ہوتا ہے یا نیا ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا وہ تم لوگوں کو میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اگر میرا رہ جائے کچھ ویڈیو میں تو آپ میرے ویڈیو کے نیچے کامرس کر دینا ہے انشاءاللہ میں اس پھر اپلائی کروں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں